بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے میرے ہاتھ میں ہیں میڈی کیٹڈ گلوز اور ناز حفظ والوں نے پورا ڈبہ بھیج دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو ہماری تائف اور پی ایج پیکج ہم آپ کو بھیجتے ہیں تو آپ اس دوران استعمال کر لیا کریں بہت ہی عالی کالیٹی کے گلوز ہیں ظاہر ہے ان کی چیزیں بھی بہت ہی عالی کالیٹی کیوں گے پچھلے دنوں لتیفہ یہ ہوا کہ ان کے سابون آئے تو میں نے اپنی اہلیہ کو اور بیٹی کو وہ گفت کر دیے اور دونوں نے اتنا پسند کیا ظاہر ہے وہ ایک تو یہ گھلتا نہیں ہے یعنی یہ لبا چلتا ہے وزن اس کا بظاہر تو یہ ٹکیا کا سائز بہت بڑا نہیں ہے لیکن یہ ایسا شاندار اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے اور افیکٹ ہوتا ہے تو میں نے پھر ڈیک سابا سے پوچھا کہ اتنا اس کا اچھا رزلٹ کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں پرسلی اس کا پی ایچ لیول جو ہے وہ ٹھیک رکھتی ہوں اور اس کو بقیدہ میئر کرتی ہوں دوسرا اس میں جتنے ایسنچل آئلز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اس میں جو کریئر آئلز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں ارکیات تیسری چیز ہے وہ استعمال ہوتی ہے ایک ایک چیز خالص اسے پریمیم کہتے ہیں نا کوالیٹی ہبز وہ استعمال ہوتے ہیں اور ایک اور سوال تھا کہ بعض نے کہا تھا کہ جو ڈیزائن ہم کیا اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کیا کہ ناز والوں نے پوری ٹری مجھے بھیجی ہے اچھا ماشاءاللہ اس میں جتنی وہ ڈیزائن کے سابند بناتے ہیں یہ سارے ہینڈ میڈ ہیں بہت عالی درجے کے نفیس کافی والا انکام میں نے استعمال کر کے دیکھا بہت اچھا یہ جو بچیوں کی ایکنی ہوتی ہے ان کیلئے درمیرک بنایا ہے وہ بہت عمدہ ہے اسی میں سے یہ والا جو ہے یہ ترمیرک والا ہے یہ بھی ترمیرک والا ہے اچھا اسی طور پر ان سابن میں اس وقت جو یہ ناز حبز بنا رہے ہیں آپ اپنی مرضی کا ڈیزائن لے سکتے ہیں ایک تو ڈیزائن گوچی ڈیزائن میں ان کے پاس چار ہیں ڈیزائن گوچی یوں سمجھے اتنا خوبصورت سا جیسے سندھ کی رلی وہ جو سندھ کے ڈیزائن ہوتے ہیں کپڑوں کے اوپر یہ وہ والا ہے اچھا دوسرا ڈیزائن کا ہے ڈیزائن میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا یہ ڈیزائن ہے یعنی اس کی شیپ بھی ڈیزائن ہے جو تیسرا ہے وہ ڈالرڈ ہے یہ جو کھانے والا میٹھا ہوتا ہے یہ وہ شیپ ہے ڈالرڈ کی یہ بہت ہی امدہ ہے اور ایک یہ بڑا ہے یہ پلین ہے اور ان میں سے آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا مگوا سکتے ہیں ابھی چودہ اگست تک جو آفر ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر دو مگواتے ہیں تو آپ کو پندرہ سو کے وہ پڑھیں گے اور ساتھ آپ کو یہ فری ملے گا روز وارٹر اور اگر آپ بلکہ جب آپ پھون کریں گے تو ان سے پوچھ لیجیے گا کہ ایک آتھ کوئی چیز اس میں اور بھی ان کی آفر تھی کہ اس کے ساتھ آپ ملا کے کریں 0341 اور آگے ہیل ناب 6578626 تو ناز حبز کے سپیشل جو بمبر قسم کا ہے نا جی آفر آپ کے اس چودہ اگست تک ایک تو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہے ڈیشم قسم کے اس کے ڈیزائن ہے اس میں کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہے نہ عام نہ خاص یہ خالص یعنی حبز سے بنے ہیں اس میں ایسینشل آئلز ہوتے ہیں اس میں کریئر آئلز ہوتے ہیں اس میں ارکیات ہوتے ہیں اور آپ کافی سو بنوا سکتے ہیں میم سو بنوا سکتے ہیں ایک تیسرا جو تھا ٹرمیرک وہ مگوا سکتے ہیں ایون خوشبو بھی اپنی مرضی کی کسٹمائز تھوڑے سے پیسے بڑھ جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ اسی قیمت میں ملتے رہیں گے اور جو ایکنی ہے ایکنی والے ٹرمیرک آپ استعمال کریں اور جو آخری بات ہے وہ یہ کہ ہر بیچ ڈکسابہ خود اپنی نگرانی میں بناتی ہیں اور نکالتی ہیں یہ ان کا چوتھا بیچ ہے اور آپ سوچئے چوتھے بیچ میں ماشاءاللہ جتنے ڈیزائن نکلتے ہیں تو اسی لئے آپ اس کو پسند کرتے ہیں ٹرسٹ ان پر اسی لئے سب سے زیادہ ہے تو ڈکسابہ میری اہلیہ کی طرف سے اور میری بیٹی اس کی طرف سے بھی آپ کا تینکیو چونکہ اتنی امدہ کالیٹی ہے انہوں نے اس کو بہت پسند کیا ڈکسابہ سے آپ کی ملاقات ہوگی چودہ اگست کو انشاءاللہ لائیب گیارہ بجے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے آپ ساری باتیں ان سے پوچھ سکیں گے اور ایون جب وہ بناتی ہیں تو میں نے ان سے کہا تھا اپنی ویڈیو جو پروڈکشن کی ضرور بنائیے تاکہ ہمیں بھی وہ اچھا لگے گا اور جو ظاہرہ خاتین ازاد اس پر پوچھتی ہیں ان کو بھی ایک اچھی فیلنگ آتی ہے آشا جناب اب یہ بتائیے کہ کیا تیاریاں ہیں آپ کی چودہ اگست کی وہ جو پیپنیاں سی بھی جاتے ہیں مجھے تو ذاتی ضرور بلکل پسند نہیں ہے کل پیغام ٹی وی کا پروگرم تھا پورے لہور سے سکولز بچیاں اور بچے آئے ہوئے تھے سپیچز کا کامپیٹیشن تھا اور اس میں انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کے بچپن میں کیسا ہوتا تھا تو میں نے بتایا کہ یہ جو آپ کے سامنے ڈائس ہے یہ بڑا شاندار ہے اسے کہتے ہیں ستارال ایوب کہ بندہ پیچھا کھڑا کام بھی رہا ہو تو ٹانگیں نظر نہیں آتی اس میں سے ایک بچی تھی دین سکول کی اس نے انگریزی میں سپیچ کی بہت اچھی کی اور ڈی پی ایس کے بچے دو تھے دونوں بہت اچھے تھے جو البتہ فرسٹ بچی آئی وہ تھی داری ارکم سکولز کی اور شیوز ٹو گوڈ اس کی ٹیچروں نے اس کو بہت ایاری کرائی تھی داری ارکم والے میند کراتے ہیں تیسرا بچہ اوریل سکول کا تھا پھر اس میں سمارٹ سکول کے بھی تھے یہ جو ایڈوکیٹر ہے اس کے بھی تھے اور بھی کئی سکولوں کے بچے تھے لیکن آپ یہ رکھے دین میں کہ جس میں ٹیلنٹ زیادہ ہوتا ہے اور جس کے اندر جان یا دم زیادہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے اور انجان لوگوں سے جو ان کو ظاہرہ نہیں جانتے ہوتے ان سے پذیرائی لیتے ہیں اچھا وہاں ایک دو چیزیں میں نے دیکھی کہ ایک بچی ذرا لبی آئی تو نیچے وہ رکھا ہوا تھا یعنی چھوٹا سا سٹینڈ سا جس کے اوپر کھڑے ہو گئے تو کچھ نے تو آکے وہ سٹینڈ پڑا تھا تو کھینچ کے نیچے کیا اور اونچے ہو گئے اور ایک آدھ آکے اس کے اوپر کھڑی ہو گئے تو وہ بہت لبی ہو گئی ایک آدھ کو تھڑا لگا اچھا یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر observe کرنے کی ہوتی ہیں کون آکے کیا کہہ رہا ہے اگر آپ کا نام اور سکول کا نام اعلان کر دیا تو پھر آکے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اسی طور پر ظاہر ہے بہت ساری مزے مزے کی چیزیں ہو رہی تھی لیکن جو سب سے خراب بات یہ تھی کہ بچوں کا تلفظ بہت خراب ہوا یعنی خوبصورت کو خوبصورت اور غم کو غم اسی طور پر میں نے لفظ بہت سارے لکھے اور یہ ایک آدھ نہیں تھا یہ تقریبا ہر سکول کے بچیوں نے یہی ایک سے غلطیاں کی کہ غین کی جگہ گاف بول رہے ہیں اور خوشی خید سے ہے خوشی وہ خے بول رہی تھی تو اگر آپ اپنے بچوں کو جب اپنی زندگی میں گھر میں بولتے ہیں تو اس کا خاص احتمام کی جب سے قرآن پاک نہیں پڑا جائے گا کچھ کا کچھ ہو جائے گا یہ خے ہندو ہندوستان میں لوگ بولتے ہیں پاکستان میں یا مسلم یا جو اردو بولنے والے ہیں وہ خے بولتے ہیں غین بولتے ہیں غم ہوگا گم نہیں ہوگا اور خوبصورت نہیں ہوگا خوبصورت کہہ کے تو اگلے بندے کی آپ نشت مار دیتے ہیں وہ بسی بدصورت لگے گا کوئی خوبصورت کو جب آپ خوبی سے خیال سے بیان کرتے ہیں کیا کہیں گے خیال سے میں نے بات کی اور میری اندر بڑی خوبیاں ہیں تو عجیب سا لگے گا نا یہ جو پرانے ٹیچرز تھے ایون وہ تلفز کا بعض لوگ کہتے ہیں تلفز اس کا بہت خیال کرتے تھے آپ کی تقریر اتنی شاندار ہو اتنی امدہ اور آپ تلفز غلط بول رہے ہوں انگریزی کا یا اردو کا تو سارے کے سارا امیج اور امپریشن خراب ہو جاتا ہے یہ جو کان ہے ہمارے بنیادی ذور پر یہ جو سنتے ہیں اس سے تلفز اب ڈرامے آپ زیادہ دیکھو گے انڈیا کے آپ پر امپیکٹ ویسا ہوتا ہے اپنے لفظوں کو اپنے بچوں کے لفظوں کو اور ان کی بیان کو بالکل احتیاط سے ٹھیک کیجئے تاکہ آنے والی نسل آپ کی ضائع نہ ہو اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ